سالوں پہلے ایک پلانٹ یعنی سیاری پر ایک بہت طاقتور اور خطرناک برا کریچر رہا کرتا تھا اپنی طاقت سے وہ بہت سارے پلانٹس کو تباہ کرتا جا رہا تھا اب یہ صورت یہاں دیکھتے ہوئے واقعی پلانٹس کے رہنی والی جو خود بھی کافی طاقتور تھی انہوں نے اس کریچر کے خلاف لڑائی کی اسے کمزور کرکی مار کی انہوں نے اسی زمین یعنی ہماری دنیا میں کہیں پر قید کر دیا اب کہانی آتی ہے پریزنٹ ٹائم یعنی موجودہ وقت میں ہمیں زمین یعنی ہماری دنیا دکھائی تھی یہاں پر دو بہن بھائی کھیل رہی تھی ان میں بہن کا نام میمی تھا یہ دونوں بولز والے گیم کھیل رہی تھی جس میں جو بھی ہارے گا اسے زمین میں دفن کر دیا جائے گا اس لیے ان لوگ گڑا بھی کھوتی ہیں اور کیونکہ انہوں نے گڑا کافی گہرہ کھوتنا تھا اس لیے گڑا کھوتے کھوتی انہیں رات ہو گئی جہاں تبی میمی کے بھائی کو ایک تابوت دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر دونوں کافی خیران رہ گئی کیونکہ اس کے اوپر ایک لال رنگ کا چمکدار قیمتی پتھر لگا ہوا تھا جو کہ اصل میں اسی بوری کریچر کا تابوت تھا اب میمی تابوت کے اوپر سے وہ قیمتی پتھر نکال لیتی ہے جس کی ساتھی تابوت زوروں سے ہلنی لگا آس پاس کی بھی ہر چیز کام اٹھی اور تیز آوازیں بھی آنے لگتی ہیں جو سن کر ان کی مومڈیٹ باہر آ گئی بچوں نے ان سے یہ بات چھپاکی رکھی اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا سب ٹھیک ہے ان کے جاتے ہی کریچر تابوت میں زندہ ہو گیا اور تابوت کو توڑ کر باہر آنے لگتا ہے سب سے پہلے اس کے ڈراؤنا سا ہاتھ باہر آتا ہے باہر آنے کے بعد کریچر آس پاس دیکھنے لگا اور ان کے گھر سے نکل جاتا ہے وہ سیٹھ آیا ایک سیکٹری میں جہاں اسے تین چور ملتی ہیں اب کیونکہ کریچر پہلی بار انسانوں کو دیکھ رہا تھا اس لئے ان سے کہتا ہے کہ تمہارے جلد کتنی پتلی ہیں میرے جیسی مصبوت بلکل نہیں ہے اسی لئے مجھے پسند نہیں آئیں یہ کہنے کے بعد کریچر ان میں سے دو چوروں پر حملہ کر دیتا ہے وہ انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنی طاقت سے ہوا میں لٹکا دیتا ہے ان دونوں کے جسم میں اس کی قاقت کی روشنی دوڑنی لگی پھر پاس جا کر دونوں کا گلہ پکڑ لیتا ہے وہی طرح گلہ دبا کر ان کی چان نہیں رکھائیں اور ان دونوں کو مارنے کے بعد اس نے پیسری پر بھی حملہ کر کے اسی نیچے گلا دیا وہ بھی کافی زکمی ہو گیا جوہ کریچر سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے چھوڑ دو ابھی میں مرنا نہیں چاہتا یہ سن کر کریچر رک گیا کہتا ہے تبھی ٹھیک ہے اب ستم زندہ رہو گی تب تک جب تک میں تمہاری جان نہ نکالوں لیکن تمہیں بہت تکلیف میں جینا پڑے گا چوکہ انہی کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اگلی صبح ان کے موم ڈیڈ کو بھی اس گڑے کی بارے میں پتا چل چکا تھا لیکن وہ مٹی ڈال کر گڑے کو بنتو کر دیتی ہے پر یہاں میمی اور اس کا بھائی کافی پریشان تھی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ تابوت گارڈن سے غائب ہو چکا ہے اب رات کے وقت یہ دونوں دوبارہ سے گارڈن میں آئے جہاں انہیں کریچر کی پیاروں کے نشان دیکھتے ہیں جن کا پیچھے کرتے کرتے ہی اسے فیکٹری میں آ جاتے ہیں جہاں انہیں وہی تیسرا چور دیکھتا ہے جسے کریچر نے مارا نہیں تھا وہ وہاں جمع ہوا تھا لیکن اس کے جسم میں جان تھی اس وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھا اس کی ایسی حالہ دیکھ کر دونوں بچے کافی ڈر جاتے ہیں تب ان کے در کو محسوس کرتے ہوئے سونگتے ہوئے کریچر یہاں آ جاتا ہے اب ان چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کریچر کو لگتا ہے یہ شاید یہ انسانوں کی چھوٹی نسل ہیں اور اب وہ ان دونوں کو مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگا لیکن تب ہی وہ میمی کی ہاتھ میں وہ لال پتھر دیکھ کر رکھ جاتا ہے تو یہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہ قیمتی پتھر دراصل ایک بہت نایاب ہیرا ہے اور یہ جس کسی کے پاس بھی ہوگا یہ کریچر اس کا گلام بن جائے گا اور اس انسان کی ہر حکم کو مانے گا اس لئے کریچر اسے وہ ہیرا لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ٹرانے لگا پر میمی نہیں ڈرتی کیونکہ وہ کافی بہادر بھی تھی اور سمجھتار بھی اب تک اسے اس ہیرا کی طاقت کی بارے میں پتہ چل چکا تھا وہ یہ بھی جان گئی تھی کہ اس کے مدد سے میں کریچر سے کچھ بھی کروا سکتی ہوں تو اب کریچر کو چیٹ کرنے کے لیے میمی اسے حکم دیتی ہے کہ میرے بھائی کو ہوا میں اڑا دو تب کریچر ایسے کرتا ہے وہ اس کے بھائی کو ہوا میں اڑا کر گھومانے لگا جب بھی یہاں سے ازاد ہوں گا اور یہ ہیرا میری پاس آ جائے گا تو سب سے پہلی میں تمہیں ہی ماروں گا پر یہاں غلطی سے میمی کا بھائی اس چور کی اوپر گر گیا جس سے چور کا جسم نیچے گر جاتا ہے اور اس کی جسم سے جان نکل جاتی ہے یہ دیکھر دونوں بچے ہسنے لگتی ہیں کیونکہ کریچر تو اسے ایسی تکلیف میں زندہ رکھنا چاہتا تھا پر یہاں اب اس کا ارادہ ناکام ہو گیا تھا جس وجہ سے پریچر کو کافی گصہ آ گیا پر اسی میمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا الٹا وہ تو اور پریچر کو چڑھانے لگی پھر پوچھتی ہے اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے وہ اپنا نام بھی بتا دیتا ہے اس پر میمی کہتی ہے نہیں نہیں یہ نام مجھے پسند نہیں آیا کیونکہ تھوڑا لمبا ہے آج سے تمہارا نام ہے سائیکو گورمنٹ اور تھوڑا یہ بھی لمبا ہی لگ رہا ہے اس لئے نام کو چھوٹا کر کے میں تمہیں پی جی بلاؤں گی پر یہاں پی جی ان سب چیزوں کی وجہ سے کافی گصہ اور پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پاس اکنی ساری طاقتیں تھیں لیکن اسے پھر بھی میمی جیسے چھوٹے بچی کے اشاروں پر ناچنا پڑ رہا تھا پھر تبھی اسے آئیڈی آیا کہ جب میمی اور اس کا بھائی یہاں سے چلے جائیں گی میں ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں گا تاکہ تبارہ میمی مجھ پر اپنا کابو نہ کر سکی مجھے کوئی حکم نہ دیں لیکن اس ہیرے کی طاقتوں کے ذریعے میمی کو پی جی کے ارادوں کی بھنک لگ گئی تھی اس لئے اسے حکم دیتی ہے کہ تم تب تک کی فیکٹری میں ہی رو ہو گی جب تک ہم لوگ دوبارہ نہیں آ جاتے جو کہنے کے بعد وہ دولوں یہاں سے چلے جاتے ہیں اور پی جی کو حکم کے مطابق وہی رکنا پڑتا ہے اب ہم ایلینز کے ایک پیلٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایلینز کا ایک گروپ بیٹ کر میٹنگ کر رہا تھا ان کا کام پورے ہی یونیورس کی حفاظت کرنا تھا یہاں یہ بات سامنے آئی کہ انہیں ایلینز نے سالوں پہلے اس کیریچر یعنی پی جی کو زمین پر قیاد کیا تھا ان کی میٹنگ آج اس لئے کی جا رہی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ پی جی ازاد ہو گیا ہے اس لئے سبھی ایلینز پی جی کو مارنے کیلئے اپنی سب سے طاقتور ایلین جس کا نام پنڈولا تھا اسے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کرتی ہے جو ایک فیمیر ایلین تھی لیکن کیونکہ وہ ایلین ہے اس کا جسم عجیب سا ہے تو وہ ایسی زمین پر نہیں جا سکتی تھی اس لئے وہ اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئی زمین سے ایک لڑکی کو یہاں بلاتی ہے لڑکی کو ایک چھوٹے سی باکس میں قیاد کرنے کے بعد پنڈولا باکس کو کچھ چل دیتی ہے یعنی باکس کو مسل کر اس نے پانی پانی کر دیا تھا ایسا کرنے کے بعد وہ اس انسان کے ڈی این اے کو اپنے موں پر لگا دیتی ہے جس سے وہ اب اس لڑکی کے روپ میں آ جاتی ہے جس کے بعد زمین پر وہ جانے کے لیے نکل گئی اب زمین پر میمی اور اس کا بھائی اپنے ایک دوست کو پی جی سے ملوانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں یہ لوگ پی جی کے لیے کتابیں اور ٹی بھی لے کر آتے ہیں تاکہ اس کا ٹائم اچھا گزر جائی اور وہ بوڑ نہ ہو پھر میمی اس کے پاس جاتر پوچھتی ہے کہ آخر تم کون ہو اور تمہاری سچائے کیا ہے اب ہیرے کی وجہ سے یہ بھی اس کے لیے حکم ہی تھا اسی لیے اسے بتانا پڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان ایلینس نے جنہوں نے مجھے یہاں قید کیا تھا ایک پلانیٹ پر مجھے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا پھر ایک دن مجھے اپنے پلانیٹ سے یہی لال کھیمتے ہیرہ ملا جو ہمارے پلانیٹ کے سب سے بڑے طاقتور ایلین نے بنایا تھا یہ ہیرہ ااصل کرتے ہیں میرے اندر بہت سارے طاقتیں آ گئی جن کا استعمال کر کے بعد میں میں نے اپنی ایک طاقتور خطرناک آرمی بنائی جس کے بعد سے میں نے وہ سارے پلانیٹس پر حملہ کر کے وہاں کے رینے والوں کو مارا اور ان کے پلانیٹس کو تباہ کر دیا کچھ پلانیٹس پر میں نے اپنا قبضہ بھی کر لیا تھا لیکن پھر ایک دن ایک پلانیٹ کے طاقتور ایلین نے مجھ سے لڑائی کرکی مجھے یہاں زمین پر قیعد کر دیا اور یہاں اس کی بات پوری ہوئی اب یہاں تینوں کو ہی پی جی کے یہ کہانی پسند نہیں آتی اسی لیے وہ یہاں سے چڑے چاہتے ہیں پر جانے سے پہلے میمی نے پی جی کو کتابیں پڑھنے اور ٹی وی دیکھنے کا حکم دیا تھا پی جی کو دیکھ کر اسے ایک آئیڈیا آیا وہ اس کے ذریعے اپنے پلانیٹ پر اپنی آرمی سے رابطہ کرتا ہے اور انہیں زمین پر آنے کا کہتا ہے گھر آ کر میمی کا بھائی اپنے دوست کے ساتھ گیمز کھیلنے لگا جس وجہ سے میمی اکیلی پڑھ گئی اور کیونکہ وہ بور ہو رہی تھی اس لیے ہیرے کی مدد سے وہ پی جی کو اپنے پاس بلاتی ہے پی جی جی سے ہی آیا میمی کا بھائی اور اس کے دوست بھی باہر آ جاتی ہے یہاں میمی کو اپنے دوست پر بہت قصہ تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ پی جی کو حکم دے کر اپنے دوست کو بڑا سا دیماغ بنوا دیتی ہے پی جی نے ایسے ہی کیا جس سے وہ انسان سے بدل کر دیماغ کی شکل میں آ گیا پر اسی دوران ان کی مومڈیٹ باہر آ گئی اور وہ پی جی کو دیکھ کر کافی در جاتی ہے تو وہ اسی ماننے کی کوشش کرنے لگی تب میمی انہیں روکر کیے تھی ہے کہ یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے گا کیونکہ اسی تو خود میں کنٹرول کر رہی ہوں جو سن کر اس کی مومڈیٹ کا ڈر بھی کھاتی ہوا جس کے بعد یہ پوری فیبلی پی جی کا اپنے گھر میں کافی اچھا ویلکم کرتی ہے جیسے کہ اس کے لیے سجاوٹ کی جاتی ہے میوزک بجھا جاتا ہے اور ایسے ہی کئی دین گسر گئی پی جی اب میمی کے ساتھ ان کے گھر پر ایک فیملی کی طرح رہنے لگا تھا یہاں بھی میمی اور اس کا بھائی جایا کرتی تھی یہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا پی جی میمی اور اس کے بھائی کے لیے ایک اچھا دوست بن گیا تھا دریمات پی جی کی وہ تو یہ سب کچھ مجبوری کی وجہ سے کر رہا تھا اندر سے وہ خوش نہیں تھا بلکہ اپنی آرمی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اس لئے ایک رات وہ میمی کے بھائی کے سپنے میں جاتا ہے اور اسی کہنے لگا کہ تم میمی سے وہ بھی را چھرا لو تاکہ تم اور میں دونوں ہی اس کے حکموں سے آزاد ہو سکیں جو وہ ہر وقت ہم پر چلاتی رہتی ہے اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ یہ آئیڈیا ہے تو اچھا لیکن وہ میری بہن ہے اور اسی میں دھوکہ نہیں دے سکتا اگلی دن میمی پی جی کو بولز والی گیم کھیلنا سکھا رہی تھی جہاں تبھی پولیس کی گاڑیاں جاتی ہے اس میں سے دو پولیس آفیسرز نکلے جب پی جی کو گولیاں مارنے لگتی ہے پر اس کی جل اتنی مسکوت اور طاقتور تھی کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا پولٹا ایک آفیسر کی ہاتھ کو پکڑ کر جس ساتھ میں اس لئے گن پکڑی ہوئی تھی پی جی اپنی طاقتوں سے اسے ایک ریچر بنا دیتا ہے لیکن وہ دوسری آفیسر کو کچھ نہیں کرتا بلکہ اسی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ باقیوں کو جا کر پی جی کی بارے میں بتائیں اور لوگ اس سے ڈرنی لگیں لیکن جب وہ پولیس آفیسر جا کر اس کی بارے میں سب کو بتاتا ہے تو کوئی اس کی باتوں کا یقین نہیں کرتا اوہدر وہ لوگ جانے کے لئے نکل جاتے ہیں وہ جنگل میں تھی یہاں تبھی ان کے سامنے پی جی کی آرمی آ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے پلانٹ سے زمین پر آ چکے تھے انہیں دیکھ کر پی جی کافی خوش ہو گیا اور کیونکہ ان کا لیٹر تھا اس لئے اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ میمی سے وہ ہیرا لے لو جس کے بعد ان دونوں کو بھی مار دینا پر وہ ایسا نہیں کرتی تب یہاں پتا چلا کہ اس کی آرمی اصل میں پی جی کو ہی مارنے آئی تھی کیونکہ جب پی جی کو یہاں قید کیا گیا تھا تو اس کی آرمی ازاز ان کے گزار رہی تھی وہ لوگ بہت خوش تھے لیکن کیونکہ پی جی ازاز ہو گیا ہے تو وہ اور لوگوں کو دوبارہ اپنا غلام بنا لے گا یہی وجہ ہے کہ وہ پی جی کو مارنا چاہتی تھی اس لئے ہم اپنے آرمی سے لڑنے کے لئے آگے بڑھا لیکن میمی اسے حکم دے کر ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ پی جی کو اس بات سزا دینا چاہ رہی تھی کہ اس نے مجھے اور میرے بھائی کو مارنے کے لئے اپنے آرمی کو بلایا یہ دیکھ کر پی جی میمی کو کہتا ہے یہ تو مجھ پر اس لئے کا حکم نہیں لگا سکتی اپنا یہ حکم واپس لو کیونکہ میں نے اپنی آرمی سے جان کرنی ہے میمی کہتی ہے میں اپنا یہ حکم واپس لے لوں گی لیکن اگر تم اس سے معافی مانگتی ہو تو لیکن پی جی اس سے معافی نہیں مانگتا اس کی آرمی پی جی کو مار رہی تھی جس سے وہ کافی زخمی ہو گیا تھا اب تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تھراب ہونا شروع ہو گئی جس وجہ سے مجھ پھولان اسے میمی سے معافی مانگنی پڑتی ہے اور ایسا ہوتے ہیں میمی اپنا حکم واپس لے لیتی ہے یعنی اب وہ اپنی آرمی سے مقابلہ کر سکتا تھا وہ اپنی آرمی سے بری طرح لینڈ میں لگا ایک ایک کر کے انہیں مار دیتا ہے ایک کی پیٹ میں اپنا ہاتھ دسا کر آر پار کر دیتا ہے تو ایک کو وہ روڈ سے مارتا ہے ایک کیریچر کا سر ہی پھوڑ کر اسے مار گراتا ہے اور آخر میں اس پولیس آفیسر کو بھی مار دیتا ہے جس سے اس نے کریچر میں بدل دیا تھا ان سب کو تو پیجی نے مار گرائیا پر ایسے اس کی کچھ کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی اور اب اگر اسے ہیرا نہ ملا تو وہ مر بھی سکتا تھا لیکن میمی اسی نہیں دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہیرا ملتے ہیں یہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گا ٹوڑے ہی دیر میں اس کے ڈیڑیاں آئی پہلی انہوں نے پیجی کو گاڑے میں بٹھایا پھر بچوں کو بھی بٹھا کر یہاں سے گھر کے لیے نکل شاتے ہیں گھر آ کر انہوں نے دیکھا کہ پندولا ان کے گھر پر آئی ہوئی ہے اور کیونکہ وہ انسانی روپ میں تھی تو یہ نہیں پہچان پاتے کہ یہ ایک ایلین ہے وہ کہے دیا کہ مجھے پیجی کو اپنے ساتھ لے جانا ہوگا اسے دیکھ کر پیجی بھی سمجھ گیا پندولا ایلین ہے جو اتنی خطرناک اور طاقتور ہے کہ وہ پلینٹس کو چھٹکیوں میں تباہ کرتی ہیں اور اگر اس نے مجھے مار دیا تو یہ اس دنیا کو بھی تباہ کر دے گی اور یہاں کی سبھی لوگوں کو مار دے گی پیجی اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا جس وجہ سے ان دونوں کے ساتھ ساتھ اس فیرمی میں بھی بحث ہونے لگی میمی کا بھائی اور موم پندولا کی ساتھ تھی وہ چاہتی تھی کہ پیجی اس کے ساتھ چلا جائے پر میمی خود اور اس کے ڈیڈ پیجی کی ساتھ پر تھی اسے بھیجنا نہیں چاہتی تھی اس لئے وہ سیدھا فیکٹری آئے پیجی کی حالت اور خراب ہوتی جا رہی تھی وہ یہاں میمی کو کہتا ہے کہ پندولا خطرناک ایلین ہے اگر میں مر گیا تو اسے کوئی بھی نہیں رکھ پائے گا وہ تمہاری دنیا کو تباہ کر دے گی یہ سن کر میمی جس باتی ہو گئی اور اب وہ ہیرہ دینے کے لیے مان جاتی ہے لیکن اس نے پیجی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ بدلے میں تم مجھے یا میری فیملی کو کوئی نقصہ نہیں پہنچاؤ گی جس پر وہ راضی ہو گیا لیکن جب میمی اسے ہیرہ دینے کے لیے اپنا بیک کھولتی ہے تو وہاں سے وہ ہیرہ ہوئی تھا ادھر پندولا میمی کی موم کو پانی میں کچھ ملا کر دیتی ہے انہوں نے جیسی پانی پیا وہ بھی اس کی طرح ایلین بن جاتی ہے جس کے بعد پندولا انہیں اور میمی کی بھائی کو بھی فیکٹری لے کر آگئی تب یہاں پتا چلا کہ اصل میں وہ ہیرہ میمی کی بھائی کے پاس ہے جس کے بعد پندولا اپنی طاقتوں سے پیجی پر حملہ کرنی لگی یہاں اس کے پاس ہیرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لئے پندولا کے سامنے کمسور تھا اس کی حالت مرنے والی ہو گئی پر اس کے مرنے سے پہلے پندولا اسے پوچھتی ہے کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ تب یہاں پیجی بتاتا ہے کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں تمہاری ساتھ والز والے گیم کھیلنا چاہتا ہوں تو اب یہاں وہ سارے اس گیم کو کھیلنے لگتی ہیں جس میں میمی جیت گئی تھی اور وہ پندولا کو اس کے پلینٹ واپس جادے کا حکم دیتی ہے پر وہ اس کی بات نہ مان کر الٹا میمی کو ہی ماننے لگتی ہے تب یہاں اس کی موم میمی کو بچاتی ہے اب بے شک وہ ایلین بن گئی تھی لیکن تھی تو اس کی مومینہ جسے ابھیا میمی کے بھائی اور موم کو اس بات کا احساس ہوا کہ پندولا کتنی بری ہے لیکن اس طوران پی جی کو اپنا چمکدار ہیرا واپس مل چکا تھا جسے حاصل کرتے ہیں اس کی طاقتی اسے مل گئی وہ ازاد ہو گیا اور اب وہ پندولا سے لڑ سکتا تھا وہ ایک ہڈے نکالتا ہے اس کا ہتھیار بنا کر پندولا سے لڑنے لگا اور اس کی ایک آنپ پھوڑ دیتا ہے وہ کمسور ہو گئی جس کے بعد وہ اسے اتنا مارتا ہے کہ اس لڑائی کو جیت جاتا ہے اور آخر میں وہ پندولا کو ہی نگل گیا پھر یہ سب لوگ باہر آ گئی یا پی جی میمی کو وہ ہیرا واپس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تم رکھ لو اب مجھے اس ہی دیکھیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنے دن تمہارے ساتھ رینے کی وجہ سی مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اصل طاقت پیال اور اپنایت میں ہے جو مجھے تم نے اور تمہاری فیملی نے دی جس کے بعد وہ اس فیملی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں ایک کافی بڑا راستہ کھولتا ہے اور وہاں سے وہ آسمان کے گیرائیوں میں چلا چاہتا ہے اگلے دن فبروں سے پتا چلا کہ پی جی امریکہ کو چھوڑ کر اب کسی اور ملک کو تباہ کر رہا ہے کیونکہ اس نے میمی سے یہ باتا کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا اس لئے اس نے میمی کے ملک کو بھی تباہ نہیں کیا اب میمی کا وہ دوس ابھی تک دماغی بنا ہوا تھا جو اپنی موم گیٹ کی ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا لیکن اسے یہ زندگی اچھی لگ رہی تھی یہ جسم پا کر وہ بہت خوش تھا اور یہ فیلم ادھر ہی ختم ہچاتی